یا اللہ تُو ہی میرا مالک ہے تُو رحیم ہے تُو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے اے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں یا اللہ مغرور کرنے والا مال نہ دے اور مایوس کرنے والی غریبی نہ دے یا اللہ ہمیں دوزب کی آگ سے محفوظ رکھ اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اطاف کریں اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما یا اللہ مجھے ایسے نمازی بنا دے کہ میں پھر میرا نماز پر بغل گزارا نہ ہوں یا اللہ میرے والدین کو ان ستر ہزار روحوں میں شامل فرما جو کسی بغیر حصا کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے اے اللہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رزوہ کر دے تو میرے جسم میں میرے روح کو اچھا کر دے یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کر دے میرے ہر فیصلے میں تیری رضا اور شامل جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے یا اللہ خیر فرما میرے ہر گھر والوں کی میری والدین بہن بھائی رشتہ دار اور دوست احباب کی یا اللہ ان ست کی خیر فرما جن کو میں جانتی ہوں یا جن کو میں جانتی نہیں ہوں یا جو نزدیک ہے یا دور ہے اے میرے مالک سب مومن مسلمان کی تکلیف اور پڑشاریں دور کر دے اے اللہ مجھے ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہوگا اے اللہ ہماری صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مفرد فرما دے اے اللہ عزت دینے والے ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیوں کو تم چھپا لے اور جب برائی دیکھیں تم کو بھلا دے اللہ کریم آپ کی زندگی کے ہر لمحہ کو خیر و آفیت اور خوشی نصیب کریں رزت میں ورکت نصیب کریں جان مال اور اولاد کو رحمتوں کے سائے میں رکھیں اللہ پاک جہاں کے خوشیاں آپ کی جھوڑی میں ڈال دیں خوشیاں عزت اور سکون زندگی کو خوبصص بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی نہ آنے دیں صدا سلامت رہیں